اسلام علیکم آج میں ایک ایرابک ڈیش آریکا کی ریسپی شیئر کروں گی یہ ناشتے میں بنتی ہے یہ ڈیش اور بہت نیٹریشیس ہوتی ہے اب اس کی چیزیں میں بتا دی جاؤں گی ساتھ ساتھ اس کے لیے پہلے میں نے روٹی بیل لیے جو گھر کا نارمل روٹی کا آٹا ہوتا ہے یہ وہی آٹا ہے اس میں کچھ خاص چیز نہیں ڈالی ہے بس جیسے نمک ڈال کے آٹا گون لیتے ہیں وہ ہیں اور اب اس میں میں خجور اس طرح سے توڑ کے اس کو پورا اس پر میں لگا دوں گی اگر خجور سخت ہو تو اس کو تھوڑا ایسا گرائنڈ کر لیں میرے پاس یہ بہت سافٹ تھی یہ والی خجور بہت نارم تھی تو اس کو میں نے بس ہاتھ سے توڑ کے اس کی اچھی طرح سے اس طرح کی بس یہ فیلنگ بنتی ہے تو جتنی زیادہ اس میں ڈالنگ اتنی زیادہ یہ مز gör کی بنے گی تو بس اب اس کو میں اچھی طرح سے پورا اس پر لگا دوں گی اور ایک اور روٹی بیل کے اس کے اوپر پھر میں اس کو سائٹ سے اس کے کورنرز بند کر کے پھر تھوڑا سا بیل لیں گے اور پھر اس کو پکائیں گے رمضان کے لیے یہ بہت اچھی دش ہے تو بیسک جو ایربک ناشتہ ہوتا ہے اس میں یہ آری کا اور فول جو ہے یہ بیسک ناشتہ ہوتا ہے وہاں کا اب اس کو میں نے بیل کے ایک اور روٹی اوپر سے اس پر رگا دی تھی اور اس کو ہل کے ہاتھ سے بیل لیں گے اور اس کو میں نے تباہ بہت تیز گرم ہونا چاہیے اس کو ہم اب سیکھ لیں گے بہت اچھی طرح سے بَس اس کو سیکھ گے پھر میں دکھاتی ہوں اس کو میں نے اچھی طرح سے سیکھ لیا دونوں طرح سے اور اس کو گرم گرم کوئی تول لیں گے اب یہ بہت سخت گرم ہے تو کسی بھی کٹر کے مدد سے اس کو اس طرح سے تول لیں اور یہ اسی طرح سے کھانے میں بہت مزے کی لگ رہی تھی بچوں کیلئی تو یہ بہت اچھی ہے اور سہیری کیلئی رمضان میں بہت اچھی یہ انڈش ہے اس کو میں نے تھوڑا سا چوپر میں ڈال کے تھوڑا سا اس طرح سے میں نے اس کو پلس پہ دبا کے اس کو اس طرح سے اس کی پیسز کر لیے تھے اور اس میں چیزیں ڈلیں گے یہ بادام پستہ ہے اکھ روٹ ہے بیسیکل اس میں کاجو ڈلتے ہیں وہ سب میرے پاس نہیں تھے تو کوئی بھی نرس ڈال سکتے ہیں چیز ہے اور کون فلیکس ہیں اور یہ قشتہ کریم ہے یہ اس میں ڈلتی ہے اور لیکن یہ کریم ہر جگہ آویلیبل نہیں ہوتی ہے تو میں دوسری والی کریم میں دکھا دیتی ہوں جو نو بھی نارمل کریم ملتی ہے وہ ڈالیں لیکن بیسیکل اس میں قشتہ کریم ڈالتی ہے تھوڑی سی thک ہوتی ہے وہ پاکستان میں جو مل پیک کریم ہوتی ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں تو کوئی بھی نرس اس میں ڈالیں لیکن بیسیکل اس کے ریسپی میں کاجو ڈلتے ہیں تو اس لگے میرے پاس نہیں تھے تو جو چیزیں تھیں میں نے بس ڈال گی تھی اس کو بس میں نے تھوڑا سا چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا تو بہت پیسٹ نہیں بنانا اس کا اور اب اس میں یہ میلٹیڈ بٹر میں ڈالوں گی اوپر سے اچھی طرح سے اس میں بٹر ڈال دیں گے یا تو اس کو گرم گرم ہاتھ سے روٹی کو بہت باریک تولنے یا پھر چوپر میں ڈال کے جب تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے تو اس کو اس طرح سے چوپ کر لیں تو وہ پھر اچھا ہے اس کا ٹیکسٹر ہو جاتا ہے یہ مکن اس میں میں نے ڈال دیا ہے میلٹیڈ بٹر ڈال دیا ہے اور اب اس میں کریم ڈال دیں گے اگر کشتہ کریم ہو تو پورا کا پورا اس کے پر یہ اس طرح کی اس کی لیئرنگ بنتی ہے اور یہ بہت ہی مزیقہ بنتا ہے اور چیز اس میں ڈالتا ہے تو میرے پاس شریڈڈ والا نہیں تھا جو سلائس تھا میرے پاس اسی کو اس طرح سے میں نے کاٹ کے اس کے پر ڈال دیا تھا تو یہ بہت اچھا کمبینیشن بنتا ہے سویٹ کا تھوڑا سا یہ چیز کا تھوڑا سا سالٹی فلیور آتا ہے اور کون فلیکس سے اس کا کرنچ آتا ہے اب اس کے پر یہ کون فلیکس ڈال دیں گے اور نٹس جو بھی اوپر سے ڈالنا چاہیں ڈال دیں میں نے اس پر پورے پہ نہیں ڈال لے تھے کیونکہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے نٹس نہیں ڈالتی ہوں کسی چیز پہ پورے مکمل پہ تو یہ اب تیار ہے اس کو بنائیے گا ضرور انشاءاللہ پسند آئے گا اور فول کی ریسبی بھی ایک ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں تو یہ ایربیک بیسک جو ناشتہ ہوتا ہے یہ وہ ہے اس میں یہ آریکہ ہوتا ہے اور آریکہ سویٹ ہے فول جو ہے یہ نمکین نگڈش ہے بینز کی جو بنتی ہے اور ساتھ میں اس کے آلیوز ہیں اور بہت ہیلڈی ناشتہ ہے یہ اس کو بنائیے گا ضرور سیری کے لیے بہت اچھا ہے اور بیسے نورمل یہ عام طور پر بھی کھائیں تو بہت ہیلڈی ناشتہ ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ آلیوز رکھ دیئے تھے آلیوز بھی ضرور استعمال ہوتے ہیں ایربیک کیزین میں اس کو بنائیے گا اور اس کا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کومنٹ باکس میں اور میرے چینل کو اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور اس کے سارے انگریڈنٹس جو ہیں میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی یہ میں اس کا دکھا دیتی ہوں ٹیکسچر اگر اس میں ہم وہ تھوڑی سی تھک کریم ڈالتے تو وہ غربازی کا بنتا لیکن یہ اس کا فلیور بہت ہی اچھا تھا تو اس کو ضرور بنائیں اور اس کا ریزل میرے ساتھ ضرور شیئر کریں